نمبر تین تجارتی مال تجارتی مال کے اندر بھی زکاة ضروری تجارتی مال کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو خریدنے اور بیچنے کے لیے رکھا جائے نفع اور فائدے کے ارادے سے ربھا اور نفع کے قصد اور ارادے سے ہر وہ چیز جسے تیار کیا جائے خریدنے اور بیچنے کے لیے کس غلط سے؟ نفع حاصل کرنے کے ارادے سے تو یہ سامان تجارت کہلاتا ہے سامان تجارت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ سامان جسے خریدنے اور بیچنے کے لیے خاص کر دیا جائے مقصود اس کے پیچھے نفع حاصل کرنا ہو تو وہ سامان تجارت کہلاتا ہے اس میں بھی زکاة واجب ہے اللہ رب العالم نے فرمایا یا ایہوالذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم اے ایمان والو تم اپنی کمائی کی پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو اپنی کمائی کی پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو وَمِمْ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ عَرْضِ اور اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا ہے تو ان سب کے اندر سے مسلمانوں کو خرچ کرنا ہے وہ کمار ہیں اس میں سے بھی خرچ کرنا ہے اور زمین سے پیدا ہو رہی ہیں اس میں سے بھی خرچ کرنا ہے امام طبری رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس آیتِ کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے بِذَلِكَ جَلَّ سَنَاؤُهُ زَكُّ مِنْ طَيِّبٍ مِنْ طَيِّبٍ مِمَّا بِتَصَرُّفِكُمْ اللہ رب العالمین اس سے مقصود یہ ہے کہ تم زکاة دو ان پاکیزہ مالوں میں سے جو تمہارے تصرف میں ہیں مِمَّا بِتَصَرُّفِكُمْ جو تمہارے تصرف میں ہیں تم اس کے اندر اپنا حکم جاری کرتے ہو اسے جیسا چاہتے ہو ویسا اس کا استعمال کرتے ہو چاہے وہ تجارت کے ذریعے سے اپنا تصرف آپ اس پر جاری کرتے ہیں یا سناعت اور کاریگری کے ذریعے سے کبھی کبھی آدمی تجارت تو نہیں کرتا لیکن اسی مال کو سناعت پر لگا دیتا ہے من الذہب والفضلت ویعنی بالطیبات الجیاد جو اچھ مال ہے یقول زکو اموالکم تم اپنے مال کا زکاة دو اللہ تتسبتموها حلالاً جسے حلال طریقے سے تم نے حاصل کیا ہے واعطو فی زکاةکم الذہب والفضلت الجیاد منها دون الردی اور اپنی زکاة میں سے سونے اور چاندی کو دو جو اس میں سے اچھا ہو نہ کی رد ہو ردی ہو جو اس میں سے اچھا ہو اس میں سے تم زکاة دو یہ امام تبری رحمت اللہ علیہ آیت مذکورہ کی تفسیر میں اس بات کی سراحت کر رہے ہیں کہ ہمیں زکاة دینی ہے سونے اور چاندی اور سامانے تجارت کے تمام مال کے اندر جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے سامانے تجارت کے لیے کچھ اہم شروط اہل علم نے ذکر کی ہے جن کا پائے جانا سامانے تجارت میں ضروری ہے یعنی کس طرح کے تجارتی مال کے اندر زکاة دینی ہے کیا سارے مال ہیں یا اس میں سے کچھ مخصوص ہیں جس میں سے زکاة دینی ہے ان شروط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کی اس مال پر مکمل ملکیت ہو جیسا کہ کل کے درس میں میں نے انعام کے تعلق سے ذکر کیا تھا مویشیوں کے تعلق سے اہم شروط کا ذکر کیا تھا اہم شروط مویشیوں کے اندر زکاة کی فرضیت کے لیے تو ایک شرط یہ ہے انسان استجارتی سامان کا مکمل مالک ہو ملکیت تامہ اسے حاصل ہو یعنی اس پر کسی اور کا حق نہ ہو مکمل اس کے تصرف میں ہو اس کے اختیار میں ہو اور اس سے کسی اور کا حق جڑا ہوا نہ ہو اب یہیں سے آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی کمپنی ہے اور اس میں کئی لوگ اپنا اپنا سامان اپنا اپنا حصہ لگائے ہوئے ہیں تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اس کے مکمل مالک ہیں نہیں ہاں اگر ہر کوئی اپنی طرف سے یہ وقالہ دے دے جتنے بھی اس کے مشارکین ہیں کہ ان تمام اموال کی زکاة سال کے پورا ہونے کے بعد آپ نکال لیں ہماری طرف سے یہ آپ کو اجازت تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر ایسی کوئی چیز نہیں حاصل ہے تو ہر شخص اپنے اپنے حصے کی زکاة ہر شخص اپنے اپنے حصے کی زکاة معلوم کرنے کے بعد کہ راس المال کتنا ہے یعنی اصل پونجے کتنی ہے اور اصل پونجے کے اوپر نفع کتنا ہے دونوں کی جانکاری اگر نہیں حاصل ہو رہی ہے اگر حاصل ہو جاتی ہے تو دونوں کی ایک ساتھ زکاة نکل دے گا اور اگر دونوں کی جانکاری نہیں حاصل ہوتی تو ایک کی جانکاری تو اس کے پاس پہلے سے موجود ہے کون سے اصل پونجے کی جو اس نے لگایا ہے شیئر جو اس نے خریدا ہے تو اصل پونجے کی جانکاری تو اسے ہے وہ اس کی زکاة نکال دے گا اور ہر سال نکال تا رہے گا جب کمپنی کی طرف سے اسے بینفیٹ دیا جائے گا کہ آپ کے مال سے یہ فائدہ ہمیں حاصل ہوا اور یہ آپ کا حصہ ہے یہ آپ کا حصہ ہے تو اب اس کے پاس جانکاری تو ہو گئی اب یہ جانکاری ملنے کے بعد وہ شخص بقیہ جو بھی سال گزرے ہیں ان سالوں کی زکاة اس میں سے ایک ہی مرتبہ میں وہ نکال دے گا کیونکہ اس کے پاس جانکاری نہیں تھی تو اگر جانکاری حاصل ہو جاتی ہے تو وہ خود نکال دے یا ذمہ داری دے کمپنی کے چلانے والے شخص کو وہ نکال دے مکمل فائدہ اور اصل پونجی کے ساتھ چالیس ہنہ مطور زکاة کے نکال دے خود نکال دے اور یا وہ شخص نکال دے جو اس کمپنی کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے تو دو شکلیں تو یہ ہوگی فائدہ کا مسئلہ کمپنی جب تیع کرے گی ممکن ہے ایک سال کے اندر تیع کر لے ممکن ہے کئی سالوں کے بعد پھر یہ لوگ تیع کریں کہ کس کا کتنا آ رہا ہے تو جب بھی وہ تیع کیا جائے گا وہ بقیہ جو بھی سال گزرے ہوں گے ان سالوں کی زکاة ایک ہی مرتبہ میں وہ شخص نکال دے گا یہ ہو گیا ملکیت تاما کا مسئلہ اگر ہم اکیلے اس کمپنی کے مالک ہیں اس میں کسی اور کو ہم نے شریک اور ساجے نہیں کیا ہوا یہ ہماری اپنی خود کی کمپنی ہے تو مکمل ہمیں ملکیت حاصل ہے تو ہم کیا کریں گے سال میں ایک بار جو بھی سامانے تجارت سامانے تجارت کا مطلب تو میں نے بتا دیا کہ ہر وہ چیز جسے خریدنے اور بیشنے کے لیے خاص کیا گیا ہو تیار کیا گیا ہو ذاتی استعمال کے لیے نہیں خریدنے اور بیشنے کے لیے جسے تیار کیا گیا ہو نفع کی ارادی سے تو سامانے تجارت کو کمپنی کی جو بھی سامان جو بھی پروڈکٹ اس کے خریدنے اور بیشنے کے لیے ہیں ان کا وہ اندازہ کریں گے جس میں اصل پہنجی بھی ہوگی نفع بھی ہوگی ٹوٹل جو بھی سامنے آئے گا نتیجہ اس کا چالیسوہ حصہ چالیسوہ حصہ بطور زکاة کے وہ ایک ساتھ میں نکال دے کل کے در سمیں نے ذکر کیا تھا کہ جو مشینے ہیں ہو ساری فکٹریوں کے اندر ہو ساری کمپنیوں کے اندر ہو ساری گاڑیاں ہیں کہ جن کے اندر مال کے نمہ کا اور بڑھوتری کا کوئی معاملہ نہیں ہے اور وہ خریدنے اور بیچنے کیلئے مختص نہیں ہے تو اس میں زکاة نہیں ہے اس کے اندر زکاة لیکن اس کے ذریعے سے جو فائدہ مالک کو ملنا ہے اس کے اندر زکاة ہے تو اگر کسی شخص کے پاس ایک فلیٹ ہے یہ چند فلیٹ تو یہ فلیٹ اس نے خریدنے اور بیچنے کی اگر نہیں رکھا ہے تو اس میں زکاة نہیں دینی ہوگی اگر کرائے پر دے رہا ہے تو کرائے جو حاصل ہوگا اس کے اندر زکاة دینی ہوگی کرائے جو حاصل ہو رہا اس میں زکاة دینی ہوگی اس نے دس گاڑیاں خرید رکھی ہیں اور دسوں کو کمپنی کو دے دیا اور ہر مہینے ان دسوں کا کرائے اسے حاصل ہو رہا ہے دس ہزار بیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار ایک گاڑی کے پیچھے مہینے کا اسے مل رہا ہے تو ان دس گاڑیوں کی کیا قیمت ہے وہ نہیں دیکھنا ہے بلکہ ہر مہینے جو ان گاڑیوں کے پیچھے اسے قرائے مل رہا ہے اس قرائے کے اوپر کیا دینا ہوگا اسو زکاة دینے ہوگی یہ حیصل تو ملکیت اسے حاصل ہو وہ چیز جو خریدنے اور بیچنے کے لئے مختص کی گئی ہے نفع اور فائدہ کے ارادے سے سب سے پہلی شرط اس کے اندر یہ ہے کہ ملکیت تام اس سامان کو جو خریدنے اور بیچنے کے لئے ہے اس پر حاصل ہو مکمل ملکیت اس کو حاصل ہو یہ اس کے لئے شرط یہ شرط کے طور پر ہے نمبر دو نساب تک سامان تجارت کی قیمت پہنچ رہی ہو نساب سامان تجارت کی قیمت نساب کو پہنچ رہی ہو یہ نساب کیا ہے سامان تجارت میں ابھی دونوں نقد کے تعلق سے آپ کے سامنے تفصیلات آئی ہیں نقدین کے تعلق سے جس کا کوئی نساب نہیں اس کا نساب نقدین ہو گا نقدین یعنی اگر اس کی قیمت سونے کے اس نساب کے برابر پہنچ رہی ہے یا چاندی کے نساب کے برابر پہنچ رہی ہے تو وہ نساب کو پہنچ گیا ہے اب سونے کا مثال کے تور پہ ستر گرام ستر گرام سونا اب ہر گرام کو اگر آج کی حساب سے چالیس چالیس ہزار گرام کے ہیں ایک طولہ کا ہے تو چار ہزار گرام ہوگا تقریباً چار ہزار بنیں گے مال لیں کہ تقریباً چار ہزار ایک گرام کی قیمت ہے تقریباً ایک گرام کی قیمت چار ہزار روپے ہیں تو ستر گرام کے کتنے ہوں گے سات چوک اٹھائیس دولاک ہسی ہزار دولاک ہسی ہزار روپے بنتے ہیں دولاک ہسی ہزار روپے بنتے ہیں چاندی کا اس سے کافی کم رہے گا چاندی کا اس سے کافی کم رہے گا ابھی تو سونے کا ریٹ کافی بڑا ہو ہے تو اس اعتبار سے اگر کوئی شخص سامانے تجارت کی نصاب کو جاننا چاہتا ہے تو سونے اور چاندی کی نصاب کو سمجھ لے اس کا ریٹ معلوم کر لے کیا ریٹ ہے اور جو نصاب سونے کا یہاں ذکر کیا گیا ستر گرام اور چاندی کا نصاب چار سو ساٹھ گرام اس ریٹ کے اعتبار سے اس کا روپیہ بنا لے اتنے روپے کی سامان تجارت اگر انسان نے کاروبار میں لگایا ہوا ہے تو وہ نصاب کو پہنچا ہوا تجارت سامان ہے تو سونے کے اعتبار سے آج کے دور میں آج کے ریٹ کے اعتبار سے تو پونی تین لاک روپے اگر کسی کے پاس ہیں جو اس نے کاروبار میں لگایا ہوا ہے تو نصاب کو پہنچا ہوا اس کا یہ کاروبار ہے چاندی کا کیا ریٹ ہے اسے اعتبار سے دیکھ لیں چاندی کا ریٹ کہ ایک گرام کی اس کی قیمت کیا ہے تو ممکن ہے تین سو چار سو روپے ہو اسے ہو گا ہے کچھ انداز ہے تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو اس کو چار سو ساٹھ میں ضرب دے دیں گے چار سو ساٹھ گرام ایک گرام کی قیمت معلوم ہو جائے تو چار سو ساٹھ گرام کے اندر اس کو آپ ضرب دے جو ٹوٹل آئے گا اس کے برابر اگر کسی کے پاس سامانی تجارت ہے تو وہ نساب تک پہنچا ہوا ہے یہ دوسری شرط دوسری شرط کیا ہوئی نساب کو پہنچ نا سامانی تجارت کا نساب تک پہنچ نا اور نساب سے مراد کیا ہے سونے کا نساب یا چاندی نساب دونوں میں سے کسی ایک نساب کو پہنچ جائے تو اس میں سے زکاة اسے دینے ہوگی نمبر تین حولان حول ایک سال کا اس نساب کے اوفر گزر جانا ایک سال اس نساب کے اوفر گزر جانا اگر ایک سال کا عرصہ اس کے اوفر بیٹ جاتا ہے تو اب اسے زکاة دینے ہوگی سامان تجارت پر اس کی مکمل ملکیت حاصل ہے یہ اس کا خود کا کاروبار ہے اور لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے کا اس کا اپنا اس کے اندر لگایا ہوا بزنس جو اس نے شروع کیا ہے کاروبار جو شروع کیا ہے اس کا راس المال اس مقدار میں ہے یعنی جو نساب کو پہنچا ہوا ہے اور سال گزر گیا اور اس مقدار میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہوا ہے اس نساب سے اوپر ہی گیا ہے تو اسے پورے مال کے اندر زکاة دینے ہوگی زکاة کیسے دیں گے سامان تجارت میں سے کیا شکل ہوگی زکاة دینے کی اس کی شکل کیا بنائیں گے جسے کسی نے راشن کی دکان کھول لیا یا جنرل اس ٹور کھول لیا یا کوئی بھی ایسی دکان کھول لیا تو کیسے زکاة نکال گے وہ زکاة ایسے نکال گے اس لئے کہ اس میں ہر روز سامان کا آنا اور جانا لگا رہتا ہے تو یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ انسان ہر روز یا ہر مہینے میں وہ اس کا متین حساب کر کے کافی مشقت اور تکلیف دے معاملہ ہوگا تو اس کا آسان کر دے اور اس دن میں اپنے اس دکان کے اندر پائے جانے والی جو بھی چیزیں ہیں سب کی قیمت وہ لگا لے جو بھی چیزیں موجود ہیں سب کی قیمت لگا کر کے اور اس کا ٹوٹل لگا لے کتنا یہ سامان اس کے پاس پہنچا ہوا ساتھ میں وہ بھی جوڑ لے کسی کو دیا ہوا ہے دس ویس پچاس زار روپے کا سامان کسی کو دیا ہوا ہے اور ملنے کی امید ہے وہ بھی اس کے ساتھ جوڑ لے یہ جتنا ٹوٹل پہنچتا ہے اس ٹوٹل میں سے چالیس پرسنٹ کے اتبار سے سو میں ڈھائی کے اتبار سے وہ اس کی زکاة نکال دیں آسان مختصر سا تو اصل پونجی اور اس کے ساتھ نفع سب اسی کے اندر داخل اور شامل ہو جائے یہ ہو گیا سامان تجارت سے متعلق گوھتگو یہ تیسرا مال ہے جس کے اندر زکاة فرض ہے موسیقی